کورونا لوگ ڈاؤن نے گویا انسانی زندگیوں کو مشاکل و دشواریوں کے دل دل میں دھکیل دیا ہے لوگ ڈاؤن سے پیدا ہوئے دردناک حالات میں کیا غریب و مزدور کیا مسکین سب ہی بھک مری کا شکار ہوئے ہیں ان حالات میں شہر بنگلور کے دو مسلم نوجوان اپنے کام کاد سے فراغت کے بعد رات کو میجسٹک علاقے جہاں شہر کا رئیسی ریلوے اسٹیشن و بس اسٹیشن ہے پہنچ کر سڑکوں پر گزر بسر کر رہے مسکینوں و فقیروں کو سیر کرانے کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں رمضان میں ہمیں سٹارٹ کیا تھا رمضان ہم نے دوسروں آدمی کا بخ کیا بول کے دکھا تھا ڈیلی کام کرنے کے لوگ اور بہت پریشان لوگ اور گھریب لوگ لوگ ڈاؤن میں بہت پریشان ہو گیا تو ان کو کیا بھی نہیں تھا یہ ٹائم کا ٹائم کا پینے کانا بھی نہیں تھا پینے کو پانی بھی نہیں تھا اس حالت میں ہم بھی سوچا اور میں صبح میں ریپورٹر کے کام کر رہا ہوں تو دیکھیں دیکھیں میرا اندر بہت دھرد ہو گیا ہم نے پہلے ٹوینٹی سی ٹوینٹی آدمی کو کھانا دے کے یہ سٹارٹ ہو گیا میریشتری کہ گانجینگر ادھر آسفاس میں پورا دیکھیں پورا گریب لوگ کے دیکھیں پورا ادھر بہت لوگ رہا تھا یہ ریلویٹیشن بسٹین اور گانجینگر پہ سب ہی بہت لوگ رہتا ہے اس کو سب ہی دے کے میرے کو بہت یہ لگا ہے اس لئے میں ہی لوگ ڈان سے ابھی ایک مہینے سے اوپر ہوگا ایک مہینے سے میں کھانا دے رہا ہوں سب کو دونکے کھانا دے رہا ہوں مسکینوں و ضرورت مندوں کو بھوک سے آزاد کرانے کو یہ نوجوان انسانی فریضہ بتاتے ہیں اور رات کے اوقات میں یہ کھانا کھلانے نکل پڑتے ہیں دن میں لوگ کھانا بھی لوگ ملتے ہیں اور کھانا بھی انہوں جا کے لے سکتے ہیں ان کا ہوتل ملتا ہے بہت رات کو کھانا بھی نہیں ملتا انہیں پوچھنے والے نہیں رہتا گھر نہیں رہتا انہوں روڈ میں ان کا سب گھر پورا روڈ میں رہتا تو بہت گھریب لوگ ہیں ان کو کام کرنے کو بھی نہیں ہوتا ہے اور فقیر بخاری انہوں کھانا جانا ان کو گھر نہیں ان کو دینے والے نہیں تو ان کو ہمیں دینا تو دیکھیں رات کو کھانا دینا صبح دوپیر کو کھانا دیا نہیں دیا تو بھی چھلتا رات کو پیٹ فل نہیں ہوا تو ان کو نیند بھی نہیں آتا اس وجہ سے یہ دین بھی ہم نہ اسلام دین بھی ہم نہ یہ دکھایا یہ راستے میں خدمت کرنا بلکہ یہ دکھایا اس وجہ سے خدمت کے کم ہمیں چھوز کیا ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جببار کی ریپورٹ